بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا آل محمد ساہبوں جو حالات آج آزاد کشمیر میں ہیں جون جولائی میں اگر یہی حالات ایسے ہی پرتشدد مظاہر پاکستان میں اس طرف شروع ہو گئے تو کیا حکومت اسے کنٹرول کر سکے گی کیا آسم منیر اور ان کے جو ہمنوہ اور حکومت ان کو احساس ہے کہ حالات کس درجہ خراب ہیں ان کو شاید علم نہیں ہے اچھا عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ ایک خط لکھیں گے آسم منیر صاحب کو اور حالات سے آگاہی دیں گے یہ بہت اچھی بات ہے باوجود اس کے کہ حالات کتنے بھی خراب ہیں انہوں نے کیا ستم ڈھائیں ہیں عمران خان پہ ان کی بیگم پہ ان کی پارٹی پہ اس کے باوجود بھی اگر عمران خان ان کو خط لکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھو یہاں حالات ہیں اور یہ دو مہینے میں وہاں پہنچ جائیں گے تو یہ بہت اچھی بات ہے وہ جواب دیں یا نہ دیں کم از کم تاریخ اس بات کی گواہی ضرور دے گی کہ عمران خان نے اپنا حق ادا کیا پاکستانی ہونے کا اور ہر لمحے ان کو گائٹ کیا کہ سچ کی جنگ جو ہے وہ جھوٹ سے نہیں جیتی جا سکتی اور حقیقت پسندی سے جائزہ لو کہ پاکستان کہاں کھڑا ہو کے آئے جون جولائی کی ڈیٹس کیوں دی ہیں انہوں نے دیکھئے آئی ایم ایف کا جب قرضہ آتا ہے تو اس کے ساتھ کیا آتا ہے ٹیکس بڑھتے ہیں ہر چیز پر ٹیکس بڑھیں گے غریب عوام کا خون مزید میں چوڑا جائے گا اچھا آلریڈی غریب عوام وہاں پہنچ گئی ہے کہ بچوں کی بالیاں بیچ کے کسی نے بجلی کا بالعدہ کیا کوئی سر بازار روتا ہے مزدور کہ میں گھر خالی ہاتھ کیسے جاؤں میرے بچے صبح صرف انہوں نے ایک روٹی میں تین بچوں نے کھانا کھایا تھا اب میرے پاس تو پیسے نہیں میں کیسے گھر واپس جاؤں حالات یہاں تک ہیں آسمونیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا شہباز شریف کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی سوچ میں بھی نہیں آتا ان کی سوچ صرف اسی طرف ہے حکومت اقتدار کیسے قائم رکھا جائے اور قرضہ کیسے لیا جائے بس قرضہ لینا ان کی نیت میں ہے کیوں وہاں سے بنتا ہے مال بس یہ یہیں تک کی سوچ ہے اچھا اب آئیے ذرا یہ وان کر دیا انہوں نے سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ وان کر دیا ہے اور آپ سب بھی ان کو یہ بات سمجھائیں کہ دیکھو سنبھل جاؤ تم لوگ اب تک کرپشن کر رہے ہو کوئیلے میں مالک صاحب جو ہے محمد مالک انہوں نے اپنے پروگرام میں بتایا کہ کتنا بڑا گھپلا کیا کوئیلے میں پھر اب گندم میں کیا گھپلا کیا یعنی یہ بات سن کے آپ حض بھی دیں گے پریشان بھی ہو جائیں گے کہ کاکڑ صاحب جو نگرہ حکومت کے وزیراعظم تھے انہوں نے نون لیگ والے سے کہا کہ تم ہمارے گندم کے کرپشن پہ بات مت کرو ورنہ ہم بھی تمہارے راز کھول دیں گے کہ فارم فورٹی فائف کو کیسے فارم فورٹی سیون میں تبدیل کیا گیا ہے یعنی دونوں چور یعنی دیکھئے دونوں طرف سے کیا الزام ہو رہے ہیں کس سطح کے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری گندم کی چوری پہ بات مت کرنا کہ ہم نے مال بنایا ہم تمہارے فارم فورٹی سیون کا وہ کھول دیں گے قصہ یار جس ملک کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس سطح کی ہو وہاں ترقی کیسے ممکن ہو سکتی ہے اب آج کے حالات دیکھئے آزاد کشمیر میں جگہ کا نام ہے کوہالا کوہالا انٹرنس جو ہے اس پہ ہمیشہ پاکستان کا پرچم لہراتا تھا آج کشمیری آزاد کشمیر کے لوگوں نے وہ پرچم اتار دیا پاکستان کا یہ چھوٹی بات نہیں ہے اگر آپ سینسریو ہیں اگر آپ پاکستان سے مخلص ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ پرچم اتار کے انہوں نے وہاں آزاد کشمیر کا صرف پرچم لگا دیا یہ کسی نے محسوس کی یہ بات کسی کے چوٹ لگی دل پہ جا کے کہ حالات اس درجہ خراب کی ہیں اچھا ایک اور چیز جو لوگ جاننا چاہتے ہیں ہمارے میڈیو کو چاہیتا تھا ذرا اور اس کو ڈیفائن اچھی طرح سے بتاتے کہ لوگ اتنے ناراض کیوں ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کیا وہاں پہ بھی وہی جنگ چل رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی حمایت میں لوگ مظاہرے کر رہے ہیں نہیں وہاں یہ کوئی جماعت نہیں خود عوام اٹھ کھڑی ہوئی ہے کہ بھئی بجلی ہم پیدا کرتے ہیں اس کی پیداواری لاغت دو روپے آتی ہے اور تم جو ہے وہ پتہ ہیں یہ ٹھارہ بیس کتنے روپے میں ہم کو بیچ رہے ہو اس کو سستی کرو جو ہماری پیداواری لاغت ہے ہمارے پانی سے بجلی بنا رہے ہو ہم بجلی بنا رہے ہیں اور ہمارے ساتھی یہ ہو رہا ہے اور ہمارے سر پہ لوٹ شیڈنگ کرتے ہو تم کوئی حق کوئی انصاف کوئی سوچ کوئی سنسیریٹی پاکستان کے ساتھ محسن نقوی صاحب نے فرمایا کل کہ میں اتنے مقام پر اپنی ماں کی دعاوں کی وجہ سے پہنچا ہوں ماں کی دعاوں نہیں یہ جرنیلوں کی اشیرباد کی وجہ سے پہنچے ہیں آپ یہ سارے غلط کام آپ نے ماں کی دعا سے نہیں کی وہ تو ایک سیدہ تھی وہ آپ کے باتوں کو پسند نہیں کرتی یہ تو آپ ان کے چرن چھو چھو کے وہاں پہنچے ہیں اچھا میں کیا آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ کسی کو احساس نہیں ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ صرف حکومت بنانے کے چکر میں بچانے کے کہ حکومت بچاؤ اور مال بناو دوسرا ان کا ڈیمانڈ ہے کہ آٹا جو ہے وہ سستہ کیا جائے یہی ڈیمانڈ اگلے جون جولائی میں پاکستان کی طرف سے بھی ہوں گی اور وہ اس وجہ سے ہوں گی کہ لوگ پریشان ہیں بجلی کا بل کہاں سے دیں مجھے بتائیے تنخواہ بارہ ہزار ہے بجلی قبل سترہ ہزار کا ہے اور قرائے کا مکان ہے کیسے زندگی گزارا ہوگا ہے مجھے بتائیے اچھا اب وہاں کا وزیراعظم جو ہے آزاد کشمیر کا وہ بھاگ کیا آگیا ہے اسلام آباد میں اور کہہ رہا ہے آپ رینجرز کو بھیجیے وہ تو پولیس والوں کو بھی پٹائی کر رہی عوام جو ہے یہی کرنا چاہیے عوام صحیح کر رہی ہے اب آکے یہ بھاشن نہیں دیجئے گا کہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں ارے قانون مار مار کے غریبوں کو لٹا رہا ہے لہو لہان کر رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ قانون کو جب ہماری باری آئے تو کہتے ہو قانون کو ہاتھ میں نہ لینا اور تمہاری باری ہو تو تم ناجائز کرو اور مارو پیٹو عوام یہی کچھ اس طرف بھی ہونے والا ہے کب تک روک ہو گئی ہے کب تک روک ہو گئی ہے دیکھئے پاکستان سے اگر کوئی سنسر ہے تو وہ آزاد کشمیر کے بھی مسئلے کو حل کریں آزاد کشمیر میں جو اتنی بڑی تحریک چل رہی ہے اس کے اصل محرکات کو سامنے لائیے اور یہ عوام کو سمجھنا چاہیے پاکستان کی بھی کہ پارٹیوں کو بھی چھوڑیے خود اٹھئے اور اپنا حق چھینیے حق آج تک مانگنے سے نہیں ملے گا نہیں ملا ہے کن خیالوں میں ہیں آپ کیوں دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیجئے کیونکہ اس سے حاصل کچھ نہیں ہے اٹھئے اور اپنا حق چھینیے حق چھیننے سے ملتا ہے نعرہ بازی سے نہیں ملتا ایک آخری بات جو میں رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے جب پوچھا گیا کہ آپ مروت کو بلائیں گے یا نہیں بلائیں گے اپنے پاس کیونکہ مروت نے کہا تھا اگر وہ بلائیں گے تو جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا جس پہ وہ خاموش رہے اب اس خاموشی کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ ہاں یا نہ اچھا جو بھی ہو میں ایک بات پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ آج یہ پارٹی اس کے اندر جو لوگ موجود ہیں آئی ایس آئی کے وہ اپنا کام دکھا رہے ہیں اور چونکہ ازوخت بانی جو ہیں وہ تو بیٹھے ہیں جیل میں کتنا کمیونکیشن ہوتا ہے ان کا بہت مشکلات ہیں کمیونکیشن میں آسانی سے تو نہیں ہوتا ہے تو وہ صحیح فیصلہ کیسے کر پائیں گے یہ بہت مشکل کام ہے میرے خیال میں مروت کے کیس کو ہولڈ کرنا چاہیے جلدبازی نہیں کرنی چاہیے ایک اچھا اسٹار ہم کو ملا ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے سیاسی پارٹیوں میں یہی ہوتا ہے اور یہ پاکستانی معاشرہ کا علمیہ ہے جہاں کوئی اچھا ٹیلنٹڈ آدمی نظر آیا اس کے اندر جھوٹی اور کچھ سچی خبریں گوند کے لوگوں کو بیج دیتے ہیں اور کسی کی اپینین پر کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کبھی نہیں کرنی چاہیے اپنی رائے خود اپنی لیندین کے ذریعے استعبار کرنی چاہیے حضرت امرکت بڑا خودصورت قول مجھے یاد آگیا کہ آپ نے فرمایا لوگوں کو ان کی داری اور نماز سے مت پہچاننا ان کے لیندین سے پہچاننا اپنی رائے خود قائم کرنا کسی بھی شخص کے متعلق دوسروں کی رائے پر رائے قائم کرنا بےوقوف ہی ہوتی ہے ان کی اپنے عزائم ہوتے ہیں اپنی جیلیسی اپنی انا پتہ نہیں کیا کیا پیچھے چیزیں ہوتی ہیں وہ کسی کے لئے جا کے کچھ اور کہہ دیتے ہیں چیز کچھ اور ہوتی ہے بتا کچھ اور دیتے ہیں اور ایسے توڑتے مڑتے ہیں کہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے اور آپ بھی وہی سوچنے لگیں گے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ سیاسی پارٹیوں میں یہ بہت ہوتا ہے بلکہ ہمارے ہیں تو گھرانوں میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے تو یہ وقت ہے کہ سب کو چاہیے کہ اگر آپ کو پارٹی عزیز ہے تو اس معاملے کو تھوڑی دیر کے لئے فریز کریں انٹل وہ واپس آ جائیں عمران خان جیل سے واپس آئیں اور اس کے بعد فیصلہ ہونا چاہیے اگر آپ میرے خیالات سے تفاہ کروے ہیں تو میرے اپنے لینے ہی پاکستان کی بہتری کے لئے اس کو شیئر ضرور کیجئے گا اب مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا آپ سب کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ